موسیقی بلبل زیتو آمو خطا شیری سخنیرا 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 خاریاں کی مذہبی اور سماجی شخصیات میں امیر شہر قاضی امیر حسین چشتی رحمت اللہ علیہ کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں انہوں نے چالیس سال قبل خاریاں شہر میں مذہبی تقریبات کو شایان شان طریقے سے منانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ ان کی وسال کے بعد بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے ان کا لگایا ہوا پودا شریعت کالج اور جامعہ مسجد فاطمہ تزہرہ کی شکل میں علم و عرفان کے انمول موطیب بکھے رہا ہے رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں شریعت کالج میں لگایا جانے والا رمضان دسترخان شہریوں کی یکجہتی محبت اور دینداری کا مو بولتا ثبوت ہے مختلف شہریوں کے تعاون اور شریعت کالج کے انتظامات کے ساتھ لگایا جانے والا یہ دسترخان یکم رمضان سے چاند رات تک بغیر کسی وقفے سے روزانہ لگایا جاتا ہے شریعت کالج کے ناظمے اللہ قاضی توقیر حسین چشتی کی سرپرستی اور قاضی مشتاق احمد چشتی کی نگرانی میں ہر روز ترہ ترہ کے پکوان تیار کر کے اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی توازو کی جاتی ہے افطار سے قبل درس قرآن اور تلاوت و نات کی محفل سجتی ہے اور رکت آمیز دعا کے ساتھ ہی روزہ دار افطار دسترخان پر پہنچ جاتے ہیں جہاں افطاری کے ساتھ ہی پرتکلف کھانا بھی موجود ہوتا ہے افطاری اور کھانے کے بعد باجمات نماز ادا کی جاتی ہے تکبیر نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے قاضی امیر حسین چشتی کے صاحبزادوں قاضی توقیر حسین اور قاضی مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ قاضی امیر حسین چشتی نے خدمت دین اور خدمت انسانیت کا جو مشن شروع کیا تھا ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی دینی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گی کیمرامین رزوان صدیقی اور ساتھی رپورٹر آر بھاشمی کے ساتھ مرید حسین جعفری تکبیر نیوز کھاریاں تکبیر نیوز کھاریاں